دوستو ہماری یہ دنیا انوکھی چیزوں اور جگہوں سے بڑی پڑی ہے لیکن ہم ہر جگہ پر پہنچ نہیں سکتے مگر ہم اسے انٹرنیٹ پر گھر بیٹے ضرور دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم بھی آپ کو کچھ ایسی ہی انوکھی جگہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر ماہرین بھی دنگ رہ گئے اور یقیناً آپ بھی ان جگہوں کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کیونکہ یہ ہے ہی ایسی دوستو اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے والا ہوں کہ جسے دیکھ کر آپ واقعی میں حیران رہ جائیں گے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے کسی مشین کی مدد سے اس پتھر کو سینٹر سے کٹا گیا ہو مگر ایسا بلکل نہیں کیونکہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے یہ چٹان سعودی عربیا میں واقع ہے اور چار ہزار سالوں سے بھی پرانی بتائی جاتی ہے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ چٹان ایسے موجود ہے کہ جس سے یہ بہت زیادہ ہوا کو روکتی ہے اور شاید یہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ایسے کٹ گئی ہو مگر یہ بات ناممکن لگتی ہے اس کے علاوہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے لیزر کی مدد سے کٹا گیا ہو مگر چار ہزار سال پہلے کون اسے لیزر سے کٹ سکتا ہے یقیناً قدرت کے علاوہ یہ کارنامہ کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا دوستو اب چلتے ہیں اٹلی کے علاقے پیڈ ماؤنٹ میں جہاں ایک عجیب چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں گرانہ اور کسورزہ کے درمیان ایک حیران کن درخت موجود ہے کیونکہ اس درخت کے اوپر ایک اور درخت اگا ہوا ہے اور یقیناً آپ نے بھی آج سے پہلے کبھی ایسا درخت نہیں دیکھا ہوگا یہ ایک ملبیری کا درخت ہے کہ جس کے اوپر ایک چیری کا درخت اگا ہوا ہے اور یہ گرانہ ڈبل ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں ایک اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب نچلے درخت پر ملبیری اکتی ہے تو اوپر والا خالی رہتا ہے اور جب اوپر والے پر چیری اکتی ہے تو نیچے والا درخت خالی رہتا ہے جو کہ واقعی میں ایک حیرانی کی بات ہے آسن گیٹ ماؤنٹین دوستو دنیا کی انوکھی جگہوں میں آسن گیٹ ماؤنٹین کا نام بھی آتا ہے جنہیں ریمبو ماؤنٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسے پہاڑ دنیا میں صرف دو جگہوں پر ہی پائے جاتے ہیں ایک چائنہ میں اور دوسرا پینوں میں پہلی نظر دیکھنے پر تو یہ سمپل پہاڑ ہی لگتے ہیں مگر جیسے ہی آپ کسی پہاڑ کے اوپر پہنچو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کیونکہ یہاں آپ کو دنیا بھر کے سارے رنگ دیکھنے کو مل جائیں گے اور بلکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی نے یہاں رنگ پھیک دیے ہو اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کیا میں اسی دنیا میں موجود ہوں کئی سالوں تک یہ ماہرین کے لیے ایک پہلی بنا رہا مگر پھر انہیں پتا چلا کہ یہ سب کمیسٹری کا کمال ہے اور ان پہاڑوں میں آئرن اوکسائیڈ کلورین اور کئی اور بھی کیمیکلز یہاں دیکھنے کو ملے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑیاں رنگ برنگی دکھائی تیتی ہیں مگر یہ سب ایک ہی دن میں نہیں ہو گیا بلکہ یہ ہزاروں اور لاکھوں سال میں ہونے والے ریاکشن کی وجہ سے ہوا ہے جو کہ قدرت کا ایک انوکھا کرشما ہے رنگنگ روکس دوستو کہ آپ نے کبھی پتھروں کو گاتے ہوئے سنا ہے تو ہمارے ساتھ چلیے وینز ویلہ میں جہاں ہمیں سپیشل اور عجیب طرح کے پتھر دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی جیسے ہی آپ ان پر کوئی چیز مارو گے تو ان میں سے ایک الگ طرح کی آواز نکلے گی پوری دنیا کے ٹوریسٹ اس علاقے میں آتے ہیں اور ان پتھروں پر تھوڑے مار کر میوزک سنتے ہیں کچھ میوزیشنز تو یہاں آ کر ان پتھروں پر مختلف طرح کے میوزک بناتے رہتے ہیں اور اس جگہ کو رنگنگ روکس پارک کا نام دیا گیا ہے اور ایک پتھر پر ہیمر مارنے سے یہ آواز مختلف پتھروں سے ٹکرا کر سنوائی دیتی ہے اور اب آپ خود ہی ان پتھروں کی آواز سن لیں سلوپ پنٹ نیوزیلینڈ دوستو سلوپ آئیلینڈ نیوزیلینڈ کی سب سے نچلی جگہ ہے جہاں تیز ہوایں بہتی ہوئی آتی ہیں اور ہوا بھی کوئی معمولی نہیں ہوتی بلکہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس سے وہاں موجود درخت بھی جھک جاتے ہیں اور یہ مزاق نہیں ہے ذرا ان درختوں کو دیکھئے ویسے تو اس جگہ پر کوئی عبادی یا جانور وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ یہاں صرف کھیتی ہی ہوتی ہے اور ان تیز ہواوں کی وجہ سے یہاں موجود سمندر کی لہریں بھی بہت زور سے پتھروں کے ساتھ ٹکراتی ہیں جو کہ کافی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اور ان جھکے ہوئے درختوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو نیوزیلینڈ کے ساؤتھ آئیلینڈ سے بیس منٹ تک پیدل چلنا پڑے گا مگر اس نظارے کو دیکھتے ہی آپ اپنی پوری دھکان کو بھول جائیں گے دوستو اب چلتے ہیں کولمبیا میں موجود ایک انوکھی جھیل پر جسے دیکھ کر آپ یقین ہی نہیں کریں گے سردیوں کے موسم میں یہ جھیل بھی عام جھیلوں کی طرح ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی مگر گرمیوں کے سیزن میں یہ جھیل اپنا جادو دکھانا شروع کر دیتی ہے اور اس جھیل میں چھوٹے چھوٹے پول نما بننے لگتے ہیں اور اسی لئے اس سپورٹیڈ لیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جھیل کے پانی میں خاص طرح کے منیرلز پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں سینکڑوں مختلف شیفز کے چھوٹے چھوٹے پول بن جاتے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کا نام کلیلک لیک رکھا ہے اور یہاں ہیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے پولز میں پانی کا رنگ بھی مختلف ہی ہوتا ہے جو کہ واقعی میں کمال ہے اور دور دور سے لوگ اس جھیل کے جادو کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو دوستو یہ تھی دنیا میں موجود عجیب جگہیں اگر آپ اس کا نیکس پار دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ